بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین ازاد کشمیر کے انتخابات کے لیے میدان مکمل طور پر سج گیا ہے اور آج ازاد کشمیر میں پولنگ ہوگی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلس پارٹی اور مسلم کانفنس کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے جو ہیں وہ متوقع ہیں اور مختلف لوگوں کے جانب سے تجزیہ کیے جا رہے ہیں خبریں دی جا رہی ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فلان پارٹی جیتے گی فلان پارٹی جیتے گی فلان جیتے گی انتخابات کے حوالے سے تجزیہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اور بالخصوص جو سرویز بھی آتی ہیں تو اس میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ امکانات موجود ہیں کیونکہ لوگوں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے اور لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں یہ وہ ہی جانتے ہیں یا پھر نتیجے جب نتیجہ جاری ہوتا ہے پولنگ ختم ہوتی ہے تب پتہ جلتا ہے کہ کون جیتا ہے اور لوگوں نے کسے ووٹ کیا ہے لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی عوامی لہر عوامی تاثرات بھی سامنے آتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتخابات کون جیتے گا اور کون اسی پارٹی ہارے گی آج مختلف ایسی وجوہات میں لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف کس وجہ سے اور کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کامیابی حاصل کر سکتی ہے میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ حتمی بات نہیں ہے نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے لیکن کچھ چیزیں جو گراؤنڈ سے اور کچھ تجزینگاروں کے جانب سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں اس وقت فیورٹ پوزیشن میں ہے بارہ بڑی وجوہات ہیں جو میں ون وائ ون آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ وہ بڑی وجہ سامنے ہو سکتی ہے وجوہات سامنے ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے تحریک انصاف کامیابی حاصل کر سکتی ہے دوہزار سولہ میں جب الیکشنز ہوئے تھے آزاد کشمیر کے اس وقت بفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی دوہزار سولہ میں الیکشن ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے بھی دو کے قریب سال موجود تھے اور اس کے بعد ان کا وقت ختم ہونا تھا تو وفاقی حکومت جس کی ہوتی ہے اس کو ترجیح ملتی ہے گوہ کے دوہزار سولہ میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ حکومت ختم ہوئی اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور اب دوہزار اکیس میں مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے لیکن وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوگی وہاں پر ازاد کشمیر میں وہی حکومت کرتی ہے تاکہ ایک بہترین انڈرسٹیننگ ہو اور جو وفاق سے جو فنڈز ہیں اس میں ازاد کشمیر اور جو وفاقی حکومت ہے ان کے درمیان کچھ اختلافات یا ایشیوز نہ ہوں کہ ازاد کشمیری کے جو عوام ہیں ان کے لیے ترکیاتی منصوبے بھی لائے جا سکیں ان کے لیے فنڈز کے بھی ایشیوز نہ ہوں اور جو باقی ایشیوز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں تو ایک وجہ وفاقی حکومت کا ایڈوانٹیج ہے وہ تحریک انصاف کو حاصل ہو سکتا ہے دوسری وجہ کشمیری مشکل سے دوسری بار موقع دیتے ہیں پیپلز دوہزار سولہ سے آپ ٹرینڈ دیکھیں دوہزار سولہ سے دوہزار اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون آئی پیپلز پارٹی کو بہمشکل تین سیٹیں ملی تھی دوہزار سولہ کے الیکشنز میں تو اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے گراؤنڈ میں کہ مسلم لیگ نون کے شاید جو بڑے بڑے برج ہیں وہ الٹ جائیں اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو جائیں تو کشمیری جو ہیں وہ ایک تو لٹریسی ریٹ ان میں بھی زیادہ ہے جو تیسری بڑی وجہ ہے تو جو عمران خان کی بالخصوص مقدمہ کشمیر جو انہوں نے انٹرنیشنل لیور پر لڑا اور مسلسل موڈی کو ٹارگٹ کیا اور جو انڈیا کا جو اقدام تھا یا اکترفہ اقدام تھا جو انہوں نے آرٹیکل 370 اے ختم کیا اور وہاں پر 35 اے کا بھی جو کشمیریوں کا ایک آئینی حق تھا جو ایک سٹیٹس تھا اس کو جو ختم کیا اس کے بعد سے لے کر اب تک جو پرامرسر عمران خان اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے انٹرنیشنل لیور پر اس طریقے سے مقدمہ یا مسئلہ کشمیر کو پیش کیا یا اجاگر کیا اس کی نظیر ماضی میں بہت کام ہی ملتی ہے تو لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی ہوا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چوتھا بڑی وجہ اوورسیز امپیکٹ ہے ناظرین اوورسیز کے تقریباً جو کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ بیس پرسنٹ لوگ یوکے میں یا پھر امریکہ میں سیٹل ہیں اور ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کیونکہ امران خان مسلسل اوورسیز پاکستانیوں کی مسائل کی بڑی ان کی ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ان کی ترجمانی کرتے رہے ہیں سعودی عرب کا معاملہ ہو یا پھر دیگر ممالک میں بھی معاملات ہوں تو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کا خصوصی لگاؤ ہے اور ان کے ہر معاملات میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو نہ صرف پرائم ریسٹر امران خان ان کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ ان کی انٹرسٹ بیسٹ پولیسیز بھی امران خان بناتے ہیں تو اوورسیز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے ذریعے موادلہ ازاد کشمیر میں بھیجتے ہیں تو ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی یقیناً تحریک انصاف کے لیے ہی فیور کریں گی تو ایک ایمپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کی ناکست کارگردگی دوہزار سولہ سے دوہزار ایس تک باوجود اس کے کہ دو سال مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت رہی اور دوڑھائی سال تحریک انصاف کی حکومت رہی تو اس میں مسلم لیگ نون کی ازاد کشمیر کی حکومت کو فنڈز کے حوالے سے کسی قسم کو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن وہ ایسی کارگردگی نہیں دکھا سکے کہ دوبارہ کشمیری عوام ان کو منتخب کرے وہ جو عوامی رائے سامنے آ رہی ہے کچھ سرویز بھی سامنے آ رہے ہیں تو عوامی مسائل جوں کے توں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ناکست کارگردگی نہ ہونے کی وجہ کارگردگی مسلم لیگ نون کی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے مریم نواز ہوں یا پھر مسلم لیگ نون کے وہ لیڈرز جنہوں نے جا کے کمپین کی ہے کشمیر انہوں نے صرف عمران خان کو مہنگائی اور دیگر ایشوز کے اوپر ٹارگٹ کیے رکھا تو ناکست کارگردگی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کی ناکست کارگردگی بینیفٹ عمران خان یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں لیں اور وہ حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ جیت جائیں وزیراعظم عمران خان کے دورے دورے جو ہیں ان نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے وہاں پر فضا مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ گلکت بلتستان میں جس طرح سے تحریک انصاف نے وہاں پر کامیابی حاصل کی حکومت بنائی اور وہاں پر جو تین سو سبتر کے عرب کے قریب کا پیکج کے جو آنانسمنٹ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اب کشمیری بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کا ذات کشمیر میں بھی آ جاتی ہے تو یہاں پر بھی ترکیاتی فنڈز کا جو پیکجز کا اعلان ہے وہ بھی متوقع ہے تو وزیراعظم کے دوروں نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے سیاد کارڈ خیبر پختون خواہ کے بعد پورے کشمیر میں سیاد انصاف کارڈ جو ہے وہ فراہم کیا گیا اور ہر خاندان کے اندر دس لاکھ روپیتہ کا جو علاج ہے ان کا وہ بھی ان کو میسر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک امپیکٹ ڈال رہا ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو مقبولیت ہے وہ بھی وہاں پر زیادہ ہو رہی ہے سیاحتی دلچسپی وزیراعظم عمران خان نے کیونکہ سیاحت میں دلچسپی رکھتے ہیں گلگت بلتستان ہو یا خیبر پختون خواہ کے دیگر سپورٹس ہوں جہاں پر انہوں نے ڈسکور کیے وہاں پر فیسلٹیز بھی فرام کی جا رہی ہیں تو کیونکہ کشمیر کا کہہ سکتے ہیں کہ جو ذرہ مبادلہ کمانے کا شخص سے بڑا ذریعہ ہے وہ ٹورزم ہے سیاحت ہے تو یہ بھی بڑا بینیفٹ لوگ سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان کا انٹرسٹ ہے ٹورزم کے طرف تو کشمیر میں بھی وہ سیاحتی مقامات کی بہتری کے لیے روڈ انفرسٹیکچر کے لیے یا ٹورز سپورٹس جو ہیں وہ نئے بنایا جا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ عمران خان کی کامیابی میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں اڈھاک ملازمین جو کہ مسلم لیگ نون کے منظور نظر لوگ تھے ان کو مستقل کیا گیا جس کے بعد نوجوانوں کی تقریباً ہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر ان کے خلاف ٹرینڈز بھی چلائے گئے اور جو نوجوان ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اس فیصلے سے جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں اور تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرٹ کی اوپر آکے ان سارے چیزوں کو دیکھا جائے گا اور جو مسلم لیگ نون کے راجہ فروغ حیدر نے جو فیصلہ لیا تھا اس کو ریبرس بھی کیا جا سکتا ہے تو ایک یہ بھی وجہ سامنے آ سکتی ہے کے علم میں ہے کنٹرول لائن کی جو سیچویشن روز ہوتی ہے وہاں پر انڈیا کے طرف سے جو مسلسل کشمیری آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کنٹرول لائن کی عبادی کے ساتھ تو فوج ہی ان کی ڈھال میں سامنے آتی ہے فوج ان کو ریسکیو کرتی ہے تو ایسے میں فوج کی جو مخالفت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ناکامی کی ایک وجہ ثابت ہو سکتی ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کے حوالے سے یہ چیز مشہور ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اداروں کے ساتھ ہے تو مسلم لیگ نون کیلئے ایک پریشانی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایڈوانڈچ عمران خان یا پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پر حاصل کر سکتی ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو واضح موقف ہے یہ ہم نے موقف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو کمپینز ہیں ان میں نہیں دیکھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جو لیڈرز جنہوں نے جہاں پر خطاب کیا ہے ان کا ٹارگٹ عمران خان تھے پاکستان کی سیاست رہی ہے لیکن کشمیر کی اگر سیاست دیکھیں تو ان کا ہمیشہ سے یہ چپٹر انٹرنیشنل رہا ہے یعنی کہ مسئلہ کشمیر استثباب رائے دونوں ازاد کشمیر میں اور جمعہ کشمیر میں ریفرینڈم کرائے جائے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ لیا جائے تو یہ ایک ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے وہاں کی سیاست کا لیکن یہ اس دفعہ انہیں الیکشنز میں یہ نظر نہیں آیا لیکن عمران خان نے مسلسل جو تین چار خطاب کیے ہیں ان میں ان کا واضح طور پر اپنی سپیچ کا آغاز بھی وزیراعظم عمران خان مقدمہ کشمیر مسئلہ کشمیر سے لیا کرتے تھے تو یہ بھی جو واضح موقف ہے کشمیر کے اوپر پرائم نیسٹر کا یہ بھی ان کے لیکن بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے دوسرا جماعت اسلامی کے اندر آج کا کافی زیادہ ایشیوز پیدا ہوئے ہوئے ہیں عبد الرشید طرابی جو کہ جماعت اسلامی ازاد کشمیر کے صابق امیر ہیں ان کی مخالفت کی ہے انہوں نے کیونکہ سردار تنویر علیہ السلام جو کہ باغ سے الیکشن لڑ رہے ہیں مستاق منحاس کے مقابلے میں تو انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے جس کے بعد سے لے کر جماعت اسلامی کے چاہنے والے جو کشمیر میں رہنے والے ہیں وہ تحریک انصاف کے طرف بھی رجوع کر رہے ہیں تو یہ ناظرین بارہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف وہاں پر فیورٹ ہے لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے وہ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کیونکہ سرویز ہوں یا پھر عوامی جو وہاں سے رائے آ رہی اس میں تحریک انصاف فیورٹ دکھائی دے رہی ہے کل نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ جو بھی جیتے گی ظاہر ہے اس نے حکومت بنانی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا فہیم اخترک طرف تک جازت دیدی اپنے اور اپنے چانے والوں کا بہت سورا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیر آسے